علمی پوائنٹ نمبر 36 وہ ہے میرے بھائیو قرآن حکیم دو طرح کے علوم کو اتھینٹک مانتا ہے نمبر 1 ریویلڈ نالیج یعنی وہی کا علم اور نمبر 2 ایک وائیڈ نالیج یعنی سائنس کا علم قرآن حکیم ان دو علوم کے سوا کسی اور کو ایز علم ایکسپٹ نہیں کرتا یا تو وہی تصدیق کر دے کسی بات کے صحیح غلط ہونے کی یا پھر استیبلش سائنس ہائیپوتیسیز یا تھیوریز نہیں استیبلش سائنس جس طریقے سے یہ چیز استیبلش ہے کہ پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے قرآن حکیم میں کہیں نہیں لکھا ہوا لیکن یہ ہماری ایبزرویشن ہے اور بالکل یہ ایکسپیرمنٹ سے ہمیں بالکل فرم لی یہ چیز پتا ہے تو یہ ڈیفنیٹ علم ہے اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس حوالے سے کیا سورہ بنی اسرائیل میں جو ٹین کمانمنٹز آئیں ہیں ان میں سے نائیت کمانڈ ہے اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس حوالے سے کوئی ڈیفنیٹ علم نہ آ جائے بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین انسٹرومنٹز کو استعمال کر کے حق بعد تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو جو بھی علم کان آنکھ یا عقل سے حاصل ہوتا ہے وہ ایکوائیڈ نالج ہے اور یہ جو فیزیکل فنانمن آف نیچر ہیں یہ اتنا محکم علم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے مقابلے پر جس دلیل سے اسے خموش کروایا وہ یہی دلیل تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا یہ ایک فیزیکل فنانمن آف نیچر ایک ڈیفنیٹ قانونِ قدرت کو انہوں نے بنیاد بنایا تھا خدا کے ایک ہونے کی اللہ کے ایک ہونے کی تو یہ محکم علم ہے ان دو علوم کے سوا کوئی بھی علم ہوگا یعنی کوئی بھی انفرمیشن ہمیں ملے گی جو ان دو علوم کے اندر فال نہیں کرتی ہوگی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ ایک گائے ہے اس نے ایک سینگ کے اوپر زمین کو اٹھا رکھا ہے جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے سینگ پہ اٹھا لیتی ہے اس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے تو یہ اس کی تصدیق نہ قرآن کرتا ہے نہ ایکوائرڈ نالج یعنی سائنس کا علم کرتا ہے نہ ریویلڈ نالج نہ ایکوائرڈ نالج بلکہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹرمنس کی وجہ سے ہی زلزلے آتے ہیں برل وہ پلیٹس ڈسٹرمنس کون کرتا ہے تو اس پہ تو سائنس اس طرح کی تمام ایشوز پہ کہتی ہے یہ کانون قدرت ہے ایسا ہی ہوا کرتا ہے ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے اسی میں قیامت مضمئر ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فیزیکل فینامینا کی ایکسپلینیشن خدا ہے اللہ کی ذات ہے کہ اس نے یہ محکم قوانین بنائے ہوئے ہیں اور ان قوانین کے تعدے یہ چیزیں چل رہی ہیں ان قوانین نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا سورج مشرق سے نکلتا ہے یہ قانون ہے اس قانون نے سورج کو پیدا نہیں کیا ہم جتنی بھی انفرمیشن حاصل کرتے ہیں وہ قوانین کی حاصل کرتے ہیں انڈے میں سے چوزہ نکلتا ہے تو یہ ایک علم ہے اس علم کی وجہ سے انڈا اور چوزہ نہیں بنے ہوئے جتنی بھی چیزوں کو آپ ڈیپ ڈک کریں گے تو آخر میں جا کے یہ کہنا پڑتا ہے it is physical phenomena of nature یہ قانون قدرت ہے ایسا ہی ہوا کرتا ہے کیوں ہوا کرتا ہے ایسا ہی اس کے پیچھے اللہ ہے ان دو علوم کے سوا کوئی بھی علم ہوگا اس کو قرآن حکیم accept نہیں کرے گا اسلام اسے علم کے طور پر نہیں مانتا اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے ہمارے تو سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں چیز مشہور ہے کہ اگر گھر کی مڈیر پہ کوا بیٹھا ہو تو مہمان آتے ہیں کسی کی جوتی پہ جوتی چڑھ دے تو کہتے ہیں اس کے لئے سفر لکھا ہوا ہے اس قسم کی کتنے تواہمات ہیں جو مارے معاشرے میں عام ہیں ان چیزوں کی تصدیق نہ سائنس کرتی ہے اور نہ ہی پران یا سنت وحی کا علم کرتا ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ acquired knowledge کو بھی مانے ہوئے ہیں وہ بھی کافی حد تک تواہمات سے بچے ہوئے ہیں اگر آپ کسی گوھرے سے کہیں کہ کالی بلی راستہ کٹ دے تو اس کا مطلب ہے تمہارے لئے یہ نوست ہے سر آپ ٹڈل کر کے آگے سو کالی بلییں پھیر دیں پھر بھی آپ کو سینچری مار کے جائے گا یہ ساری نوستیں آپ کے اوپر پڑتی ہیں اپنی باقی کمزوریوں کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑنا یا اللہ کی طرف سے ملنے والی کسی کامیابی کو کسی اور چیز کے ساتھ جوڑ دینا یہ تو ہم پرستی ہے اللہ کے ساتھ چیزوں کو جوڑنا چاہیے محنت آپ ضرور کریں گے لیکن الٹیمیٹلی اللہ کے اوپر بات کو چھوڑنا ہے کہ فیصلہ تو اس نے کرنا ہے کئی بار سارے حالات اور واقعات آپ کی فیور میں ہوتے ہیں لیکن اللہ کا ڈسین ہی ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو سیدن علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ ہر چیز فیوریول ہے لیکن پھر بھی ریزلٹ اپوزٹ نکلا ہے خدا کی مرضی کچھ اور تو توہمات کو ہٹا کر دیفنیٹ علم کے اوپر قرآن نے جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کی بنیاد رکھی ہے اور یہ جو سائنس کا علم ہے یہ اتنا محکم علم ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک ہزار سے زیادہ آیات ہیں جو سینٹیفک فینومنہ یا فیزیکل فینومنہ آف نیچر کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں اور اس کا کلائمکس وہ آیت ہے سورہ حامی مسجدہ کے بالکل اینڈ میں سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ان قریب ہم انہیں زمین و آسمان میں اور ان کی اپنی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ پکار اٹھیں گے یہ بات مان لیں گے کہ یہ قرآن حق ہے یہ کلام حق ہے آج جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سائنس کے ذریعے انسانیت کو کائنات کے چھپے ہوئے راز آشکار کیے ہیں پہلے لوگوں کو تو ان چیزوں کا آئی ڈیا نہیں تھا یعنی اگر نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں صحابہ اکرام کو یہ بتایا گیا کہ تمہارا ایک ایک عمل نوٹ کیا جا رہا ہے آج تو آپ کو پتا ہے کہ ٹیرہ بائٹس کے اندر یو ایس بیز آ چکی ہوئی ہیں ابھی تو یعنی اس کے اوپر بھی تحقیق ہو رہی ہے کہ انسان کا تھوک جو ہے نا اگر اس کو بھی سٹوریج کے طور پر یوز کیا جائے تو انسانی ہسٹری کا بہت بڑا ڈیٹا جو ہے وہ تھوک کے اندر سٹور کیا جا سکتا ہے چپس کی فارم میں یو ایس بیز کی فارم میں ہارڈ ڈس کی فارم میں تو آپ کے سامنے چیزیں آ چکی ہیں کتنے بڑے لیول کا نولیج جو ہے وہ ایک چھوٹی سی یو ایس بی کے اندر آ جاتا ہے اب تو بلکہ ہر موبائل کے اندر میموری کارڈ ڈالے ہوئے ہیں یہ ہم نے فیزیکلی چیزیں ابزرب کر لی ہے کائنات کے چھپے ورازوں کو حاصل کر لیا ہے اس کی وجہ سے کئی چیزوں جو ایمان بلغائب سے تعلق رکھتی تھی وہ ایمان بشہادہ ہو چکی ہیں ہمارے سامنے ہو چکی ہیں کہ ہاں یار اگر یہ ہو رہا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا سی سی ٹی بی کیمرہ جو ہے ایک ایک دو دو مہینے تین تین مہینے کی ریکارڈنگ کرتے ہیں ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ کرتے ہیں دنیا کا مہنگے سے مہنگا کتہ بھی وہ سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کر سکتا جو سی سی ٹی وی کیمرہ آپ کو کرتا ہے کیونکہ اس کو نہ نیند آنی ہے نہ اسے اونگ آنی ہے نہ اسے بھوک لگنی ہے نہ اسے کو گولی مار کے ختم کر سکتا ہے وہ تو ایسے خفیہ جگہ پر لگے ہوتے ہیں اور ہر چیز آپ ریوائنڈ کر کے ایک ایک چیز دیکھ سکتے ہیں پکڑی جاتی ہیں چیزیں تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان آنکھیں اور عقل کے ذریعے فیزیکل فنومن آف نیچر کو ابزرب کر کے یہ ساری چیزیں ترقی کروائی ہیں اسی کونٹیکس میں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم کے جو پرانے تراجم ہیں ان میں جہاں جہاں ہمارے بزرگوں سے سائنس کی علم کی کمی کی وجہ سے غلطیاں ہو گئی ہیں وہ غلطیاں آپ قرآن کے خاتے میں نہیں ڈالیں گے قرآن کے صرف ٹیکسٹ کی گارنٹی ہے کہ یہ محفوظ ہے اگر قرآن کا ترجمہ کسی نے ایسا کیا جو اس وقت کے limited سائنس کے knowledge کے تحت اتنے ہی کسی کو علم تھا تو وہ اب قرآن کے خاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا اس وقت لوگوں نے کتنی کتنی باتیں کر دی مثلا یہ قرآن حقیم میں جو سورہ لکمان میں آیا پانچ علوم کا ذکر آیا تو اس میں ایک اس چیز کا علم می تھا کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے سورہ لکمان میں بھی اور صورتوں میں بھی اس کا ذکر آیا تو ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ لڑکا ہے یا لڑکی خود سے بیچ میں ڈال دیا جو آج ہمارے لیے مسئیبت بنی ہوئی ہے کیونکہ اب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کافی زیادہ آپ کو انہی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں ہمارے تو ابھی اس طریقے سے یہاں پہ اتنا ایڈوانس الٹرا ساؤنڈ نہیں ہے باہر کے ملکوں میں تو کلرڈ ہے اور ایک ایک چیز وہ بتا دیتے ہیں وہ ترجمہ کرنے والوں کی غلطی تھی قرآن حقیم میں سیکس کے پوائنٹ آگیو اسے نہیں لکھاوا کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ لڑکا ہے لڑکی بلکہ قرآن میں یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اب اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے قرآن حقیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن میں فرمایا وہی اللہ ہے جو تمہاری تخلیق کرتا ہے کوئی تم میں سے کافر ہو جاتا ہے کوئی مومن ہو جاتا ہے یعنی جب اللہ پیدا کرتا ہے اس وقت تو سب کو ایک جیسا ہی پیدا کرتا ہے پھر بعد میں حالات و واقعات کے بعد انسان اپنی صلاحیتوں کو یوز کر کے یا تو بات ماننے والا بن جاتا ہے یا انکار کرنے والا تو مجھے بتائیں دنیا کا کوئی ایٹرساؤنڈ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ بعد میں کافر ہوگا یا مومن نہیں بتا سکتا تو قرآن کے کہنے کا مقصد یہ تھا اسی طریقے سے وہ یہ تو ایک رخ تھا دوسرا رخ وہ سورہ لکمان میں جو بارش کے حوالے سے آیا اور وہ بھی لوگوں نے اب غلط سمجھ لیا اس حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں جی وہ تو سائنٹس تو ہمیں پہلے بتا دیتے ہیں بارش کب ہوگی سر سائنٹس کبھی بھی نہیں بتا سکتے جب ہونے والی ہوتی ہے اس وقت بتا سکتے ہیں آج کوئی سائنٹس یہ بتا سکتا ہے کہ آج ہے چوبیس نومبر دوہزار انیس تو چوبیس نومبر دوہزار بیس اس کو بارش ہوگی یا نہیں کیوں جی کوئی نہیں بتا سکتا البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر ہواوں کا سلسلہ بارش کا سلسلہ شمال سے چل پڑا ہے اور وہ تین یہ چار دن کے بعد ہمارے ملک میں داخل ہونا ہے جیسا کہ مونسون کا موسم آتا ہے تو اس میں تو کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ ہاں جی اس رفتار سے ہوایں چال رہی ہیں الٹی میٹلی پہنچ جائیں گی تو اس میں تو کوئی علم غیب والی بات ہی نہیں یہ تو فیزیکل نالیج ہے جو فیزیکل نالیج ہے وہ علم الغیب نہیں ہے علم غیب کی ڈیفنیشن ہے جو نالیج فیزیکل نہ ہو مثلا فرشتے آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کسی چیز کے ذریعے بھی البتہ پانی زمین میں کس گہرائی کے اندر ہے اس کو آپ سینٹیفیکلی جج کر سکتے ہیں اور وہ فیزیکل نالیج ہوتا ہے کیوں جو آپ انسٹرومنٹ زمین میں گڑا کھوت کے داخل کرتے ہیں اس سے ویوز نکلتی ہیں وہ ریماؤنڈ ہو کے واپس آتی ہیں اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اتنی دور فاصلے کے اوپر پانی موجود ہے تو یہ فیزیکل نالیج ہے ہاں اگر کوئی شخص کھڑا کھڑا کسی سے کہا یوں ہاتھ رکھے یا ہاتھ رکھے بغیر کہہ دے کہ یہاں پہ پانی اتنی گہرائی میں ہے تو یہ علم الغائب سے تعلق رکھے گا تو یہ ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا ویسے تو آپ میدانی علاقوں میں کہیں بھی مگلی رکھ کے کہہ دیں کہ جناب بیس وٹ پہ پانی ہے تو وارٹ ٹیبل بیس وٹ پہ ہے اسلام آباد یا کوئٹہ میں کوئی بیس وٹ کے پر پانی نکال کے بتا ہے تو پھر مانیں گے اس کے پاس کوئی کشف یا کوئی علم الغائب والا معاملہ ہے جہاں پہ پانی جو ہے وہ اس کا وارٹ ٹیبل لیچے ہی جاتا جا رہا ہے تو یہ سارے فیزیکل نالج ہیں فیزیکل نالج جو ہے نا وہ علم الغائب نہیں ہوتا کیونکہ وہ انسٹرومنٹس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور انسٹرومنٹ بھی فیزیکل فینامین آف نیچر کے اوپر کام کرتی ہیں وہ صلحیتیں بڑی ہوتی ہیں بلکہ کئی جانوروں میں ایسی صلحیتیں ہیں جو انسانوں میں مجود نہیں ہیں ہے وہ فیزیکل ہے ہاتھی چالیس کلومیٹر دور تک کمیونیکیشن کرتا ہے پاؤں مار کے زمین پہ جو ویوز پروڈیوز کرتا ہے چالیس کلومیٹر دور اس جھونڈ سے الگ ہونے والے ہاتھی مجود ہونا تو ویوز کے ذریعے جان لیتے ہیں یہ اقاب دو تین میل اوپر سے اپنے شکار کو لوکیٹ کر لیتا ہے اتنی تیز اس کی آنکھیں کتے کی سنگنے کی صلاحیت انسان سے بہت زیادہ ہے وہ ایسی چیزیں بھی سونگ سکتا ہے جو انسان نہیں سونگ سکتا ہے اس لیے آپ کو پتا ہے جب ہرون کی سمگلنگ کے لیے یا اس طرح کی وہ معاملات کو پکڑنے کے لیے ائرپورٹس وغیرہ کے اوپر کتے ٹرینڈ کتے ایک وہ ٹرینڈ کتے ہیں جو چوری پکڑنے والے ہیں وہ دو نمبر ٹرینڈ کتے ہیں وہ لوہوں میں لڑائیاں کروانے کے لیے ہیں جو اوریجنل ٹرینڈ کتے ہیں وہ واقعی چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں کئی مشینیں نہیں پکڑ سکتے جو وہ پکڑ لیتے ہیں تو یہ فیزیکل نالج سے تعلق رکھتی ہیں یہ علم اور غائب سے چیزیں تعلق نہیں رکھتی ہیں لہذا ہمارے پرانے بزرگوں نے اگر کئی کوئی ترجمے کیے کئی تفسیریں غلط کر دی ہیں تو وہ قرآن کے خاتے میں نہیں ڈلیں گی قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے وہ ترجمہ کرنے والوں کا قصور ہے اور آپ لوگوں کا قصور ہے کہ آپ نے ان کو اتنا بڑا بزرگ مان لیا میرے خیال ہے ان چیزوں سے یہ چیز کھل کے سامنے آگئی کہ جن کو اتنے بڑے بڑی غلطیاں لگی ہیں قرآن کی تفسیر میں تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس علم الغعیب کوئی نہیں تھا ورنہ اگر علم الغعیب ہوتا ان کے پاس knowledge of unseen ہوتا تو ان کو یہ غلطیاں تو نہ لگتی آپ پرانے بزرگوں کے بارے میں سنتے ہیں جی وہ جناب جب مسلح اٹھاتے تھے تو ساتوں زمینیں نیچے دیکھ لیتے تھے نگاہ اٹھاتے تھے اوپر تک چلے جاتے تھے لیکن تیل پھر بھی سار ایڈون نہیں دریافت کیا کسی بزرگ سے تیل دریافت نہیں ہوا تیل تو ساتوں زمینوں کے نیچے ہے ہی نہیں تھا تیل کا قوان تو دو تین کلومیٹر نیچے تھا اور جہاں پہ نکلا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر نکلوایا وہاں پہ اوپر تھا اس کا لیول سب سے پہلا تیل کا قوان جو ہے وہ سترہ سو آلموس اٹھامن کے راؤنڈ آباؤٹ امریکن ایک سٹیٹ ہے پنسلوینیا اس میں تیل کا قوان نکلا تھا عرب سٹیٹس میں تو بیسویں صدی میں آ کے نکلا ہے تو اور سب کانٹینٹ جو سارے بزرگوں کا گھر تھا کسی رحمت اللہ علیہ نے کوئی ایک کے تیل کا قوان بھی دریافت کیا یہاں پہ کہ ان کے نام کی تختی لگی ہوتی تو یہ کہاں زمین سے نیچے دیکھتے تھے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا ایسے کوئی تو یہ جدید سائنس نے ان کے سارے کے سارے دعوے بھی جھوٹے ثابت کر دی تو قرآن پاک کا وہ ترجمہ اور تفسیر جو پرانے بزرگوں نے کیا وہ قرآن کے خاتے میں نہیں ڈلے گا کیمیہ سعادت میں اگر امام غزالی نے لکھ دیا کہ سورج زمین سے ساٹھ گناہ بڑھا ہے تو یہ ان کے لیک آف نالج تھا آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ تیرہ لاک گناہ بڑھا ہے اب ساٹھ کو تیرہ لاک گناہ کرنے کے لیے چلے ساٹھ ہزار بھی کہہ دیتے تو ہم دو چار سفرے لگا کے ان کو بخشوا لیتے اتنی بڑی غلطی ہے ان سے کیسے ہوئی ہے اسی لیے کہ ان کے پاس وہ علم نہیں تھا جو آج سائنس کے ذریعے ہمیں پتا ہے تو یہ ان کا کوئی ایپ بھی نہیں ہے اس میں ان کی توہین بھی نہ کی جائے توہین آٹومیٹکلی اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں کلیم کیا ہو ہم نے تو اس سے بڑی بات کیا کہ ہم اپنی میکینیکل انجیننگ کا ایک فارمولا لکھ کے دیتے ہیں زمین و اسمان کے سارے بزرگ مل کے جنہوں نے انجیننگ نہیں پڑھی بھی اس کو پڑھ کے بتاتے ہیں سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میکینیکل انجیننگ خدا کو تو آتی ہے نا خدا تو کسی بزرگ کو سکھا سکتا ہے نا تو سکھائے ایسا نہیں ہوگا ہاں یہ کلیم اگر پیغمبر کے بارے میں کیا جائے اس کے ساتھ ہو جائے گا وہ بھی اگر اللہ چاہے گا تو جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی گئی کہ پہاڑ میں سے اونٹری نکلیں تو اب یہ فیزیکل فنانمین آف نیچر کے خلاف ہے اللہ نے نکال کے بتائی پیغمبر کو منوانے کے لیے اللہ طرح نے موڈزہ کروا دیا بزرگوں والا معاملہ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو مزاروں پہ لے کے جاتے ہیں اور مزاروں والے جب بزرگ بیمار ہوتے ہیں ان کو آغان اور شفاہ انٹرنیشنل لے کے جاتے ہیں میں نے آج تک نہیں کوئی دیکھا کہ کوئی بڑا پیر بزرگ بیمار ہوا ہو اور وہ پاکستان کے مہنگ اترین ہسپیٹل میں علاج نہ کروا رہا ہو تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو بھی اٹھا کے مزاروں پہ لے جائے کریں کتنے بڑے بڑے میں نام نہیں لیتا بلکل پرسنل بات ہو جائے گی ان کے یقین کریں ان کے پشاب بند ہوئے ہیں تو ان کو آغان سے انہوں نے کروایا ہے اور پوری دنیا کو تعویز لکھ کے دے رہے ہیں وہ لوگ لاکھوں مریض ہیں ان کے ایک تعویز خود لکھ کے اپنا پشاب کھول کے بتا دیتے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو اس طرح کی جو چیزیں جڑی میں ہیں فیزیکل نالج کے ساتھ اس میں اگر کہیں پہ کسی نے غلطی کھائی ہے تو اس کو آپ قرآن کے خاتے میں نہیں ڈالیں گے بلکہ آپ ڈالیں گے بابوں کے خاتے میں بابوں کے خاتے میں بہت کچھ ڈال چکا ہے اس میں سے یہ بھی ڈال لیں اسی طریقے سے ترجمے سائنس کے نالج کم ہونے کی وجہ سے غرط کر دیئے میں نے اکثر مثال دی ایک بڑی نمائندہ مثال ہے قرآن میں جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ پہلی پانچ آیات سورة الالق کی نبیل اسلام پہ پہلی وہی نازل ہوئی ہے ہمارے پرانے سارے بزرگوں نے خلق الانسان من علق کا ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا ڈراؤپ آف بلڈ سے پیدا کیا یہ ترجمہ سارے کرتے آئے حالان اس کے لیے ان کے پاس کوئی بنیادی دلیل موجود نہیں تھی لیکن اب جب مارڈرن لوگ آئے ہیں انہوں نے کہا جی الک تو کہتے ہیں سسپینڈڈ چیز کو اردو میں میں معلق لفظ لٹکیوی چیز کو کہتے ہیں یہ معلق ہے تو الک کا ترجمہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے ایک ایسی چیز سے جو سسپینڈڈ فارم میں تھی تو وہ تو آج ہمیں جو ہے وہ ایمبریولوجی کی فیلڈ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ بچہ انیشل سٹیج پہ رحم مادر میں ایک ایمبریو کی فارم میں سسپینڈڈ فارم میں وال آف دی یوٹرس کے ساتھ چپکا ہوتا ہے جیسا کہ ایک جونک چپکی بھی ہوتی ہے اور اس میں سے خوراک حاصل کرتا ہے پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے پھر پورا معاملات آگے چلتے ہیں الک کا ترجمہ عربی میں جونک بھی بنتا ہے اور اس ایمبریو کی اگر آپ انیشل شکل دیکھیں وہ بھی جونک کی شکل ہے لیکن یہ ہمیں الیکٹرونک مایکروسکوپ کے بعد پتا چلا آج کی جب لیٹس لوگ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ پھر یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ایک ایسے انیشل ایمبریونک سٹیج سے انسان کو اللہ نے بڑا کیا جو جونک نوما تھی جو یوٹرس آف مدر کی وال کے ساتھ چپکی ہوئی تھی اور اس طریقے سے آگے معاملات چلے بلکہ اس حوالے سے ایک یعنی پروفیسر کیت مور جو اس وقت دنیا میں اس فیلڈ میں ایتھارٹی مانے جاتے ہیں انہوں نے تو بقیادہ اپنی یعنی ٹیکس بک ان کی ایسے ٹیکس بک ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے ایمبریولوجی کی فیلڈ میں انہوں نے قرآن حکیم کی بقیادہ آیات جو ہے وہ کوٹ کی ہیں کہ سب سے بہترین ایکسپلینیشن ایک ایمبریو کی سٹیجز سے گزرتا ہے جنین جسے ہم اردو میں کہتے ہیں قرآن حکیم کرتا ہے اور انہوں نے بقیادہ پھر اسلام بھی قبول کیا انہوں نے کہا مجھے یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ قرآن حکیم ایمبریولوجی کی فیلڈ کے حوالے سے جو باتیں کرتا ہے وہ آٹھ سے سو سال پہلے بھی کسی کو نہیں پتا تھی اور چہے جائے کہ آٹھ سے چودہ سو سال پہلے ایک شخص جو ریگستان میں پیدا ہوا ہے وہ یہ ساری چیزیں بتائے جو کہ ہمیں بیسمی صدی میں بھی نائنٹین سکسٹیز سیونٹیز میں آکے الیکٹرونک مائکروسکوپ کی وجہ سے جو چیزیں ہم پر ریویل ہوئی ہیں یہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم مانیں کہ اس کا سورس ڈیوائن ہے یعنی اللہ کی طرف سے انہوں نے بقیادہ اسلام بھی قبول کیا تو یہ جو سینٹیفک فیکٹس ہیں قرآن کے یہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ رہے ہیں اور اس میں ایک بہت کڑوی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے وہ چیز ضروری ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود سمجھائی ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے منسے مزاج ہیں مسلم شریف میں اوپر تلے تین احادیث ہیں جو آج پبلی کے لیے اگر ان کو بیان کر کے ان کی ایکسپلینیشن کی جائے تو آپ واجب القتل ہو جائیں اور بقیادہ امام مسلم رحمہ اللہ کی ان تین احادیث کے پر جو باپ باندھا گیا نا اس کی ہیڈنگ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کن کاموں میں واجب ہے اور کس میں نہیں واجب اب آپ سوچ رہے ہوں گے کس میں نہیں واجب یہ کونسی چیز ہے تو وہ تین حدیثیں اوپر تلے ہیں صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کے فضائل والے چپٹر کے اندر اچھا چپٹر نبی علیہ السلام کے فضائل کا ہے اور حدیثیں یہ ہیں اور یہ صرف مسلم میں نہیں ابودود میں بھی ہیں بڑی مشہور حدیث ہیں تعبیرِ نہل والی نبی علیہ السلام کچھ صحاب کے پاس سے گزرے تو وہ گرافٹنگ کر رہے تھے پیونتکاری کر رہے تھے خجور کی فصل کو بڑھانے کے لیے تو نبی علیہ السلام فرمایا ایسا کیوں کر رہے ہیں ان کا اس سے فصل زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے انہیں نبی علیہ السلام نے اس کو اس حوالے سے سمجھا کہ یہ نیچر میں تبدیلی ہے آپ یہ کیا کہ چلے گے تو صحابہ اکرام نے ریزلٹ وہی نکالا جو ایک مسلمان کو نکالنا چاہیے تھا انہوں نے اس سال گرافٹنگ نہیں کی تو وہ خجوروں نے کم پھال دیا تو انہوں نے آکے نبی علیہ السلام کو شکایت کی کہ رسول اللہ آپ نے یہ مشورہ دیا تھا تو یہ تو پھالی ہمارا کام ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جو چیز میں تمہیں اللہ کے ریفرنسے بیان کروں نا قرآن یہ سنت کی فارم میں اس پہ تو تم ضرور عمل کیا کرو اور جو چیز میں اپنے تجربے سے تمہیں بیان کروں اور وہ تمہارے دنیاوی کسی معاملے سے تعلق رکھتی ہو تو تم اپنے دنیا کے کام کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو اندازہ کریں آپ آج کے زمانے میں آپ یہ بات کر سکتے ہیں کسی کے سامنے وہ گستاخر رسول کا فتوہ لگا دے گا اور نبی علیہ السلام خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دنیاوی معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو ظاہر ہے نبی علیہ السلام کا تو ایکسپیرینس نہیں تھا شجرکاری کے حوالے سے آپ کا تو سارا ایکسپیرینس جو ہے وہ بھیڑ بکرییں پالنے کے اعتبار سے تھا اور آپ علیہ السلام کا بھی انصاف دیکھیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب میں نے جو فرما دیا تو بس وہ فرمای دیا ہے آپ نے کہا دیکھو میں جب کوئی چیز دین کے طور پر تمہیں تعلیم کروں اللہ کے ریفرنس سے وہ تو تم میں مانا ضروری ہے دنیاوی میں مشورہ دوں تو تم بہتر سمجھتے ہو اپنے معاملات کو تو اس پہ بکیرہ باب مسلم شریف میں بند آگیا کن معاملات میں نبی علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے اور کس میں نہیں یار یہ محمد الرسول اللہ ہی کی حوصلہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس لیول پہ اتر کے بات کر رہے ہیں یا تو یعنی انپڑ جاہل لوگ جن کو نماز بھی نہیں آتی ہے دین کے حوالے سے ان کے مشورے لوگ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور دنیا کے حوالے سے کتنے پیر ہیں ان کے کہنے کے اوپر لوگوں نے بچے اپنے سمجھ کر دی یہ لوگوں کا علمی لیول ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کیا اور فرمایا کہ دنیاوی معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو آج اگر کوئی ہمیں آگے کہتا ہے نا حبیل اسلام نے آپ کو ایٹم مام کا طریقہ کیوں نہیں بتایا بھئی اس لیے نہیں بتایا کہ اللہ نے ان کو نہیں بتایا اچھا تو وہ پیغمبر کیس طرح ہوئے پیغمبر اس طرح ہوئے کہ وہ ہمارے ہدایت کے امام ہیں وہ ہمارے سائنس کے ٹیچر نہیں ہے نہ ان کی یہ فیلڈ تھی اگر اللہ تعالیٰ نے آرچ کے دور میں کوئی پیغمبر مبوس کرنا ہوتا تو اس کو وہ سائنٹیفک نالیج ہوتا جو آج کسی سائنٹس کو نہ ہوتا اس زمانے میں جتنا نالج ریکوائیڈ تھا جو ضرورت کے تحت تھا اللہ تعالیٰ نے دے دیا اب علم غیب شاید تے رکھونا اپنے کول اگر علم غیب کے ساتھ چیزوں کو جوڑا جائے تو نبی علیہ السلام خود سے اگر غیب کا علم جان لے ہوتے ہوتے تو آپ کسی کی فصل تباہ ہونے کا مشورہ اس کو دے رہے ہوتے یا فصل کام ہونے کا مشورہ دے رہے ہوتے نہیں اچھا اس زمانے میں علم غیب ہوتے ہی نہیں تھا کسی صحابی نے نہیں کہا یا عرصر صلی اللہ علم آپ کو تو علم غیب ہے تو آپ سے یہ غلطی کیسے ہو گئی کہ آپ نے ہمیں تعویر نحل والا مسئلہ دیا اب آپ لاکھ اس کی کوئی تعویلات کرتے پھر کچھ بھی نہیں ہوتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور بابیں اتنا کچھ بتا گئے گئے ہیں غلط کہ وہ آج صبح میں دوٹر صلی اللہ علم صاحب کا ایک لیکچر سن رہا تھا اسحابِ کعف کے بارے میں تو میرے دماغ میں ایک چیز آئی جو پہلے کبھی نہیں آئی تھی اسحابِ کعف کو تین سو سال تک اللہ تعالی نے سلایا نا جی اسحابِ کعف سے بڑا کوئی ولی ہے جن کو قرآن میں اللہ نے ولی ڈگلیر کیا ہے جن کے لیے اتنا بڑا موجزہ اور کرامت کی ہے تو وہ جب اسحابِ کعف اٹھتے ہیں سو کے تو آپ اس میں گفتو کرتے ہیں ہم کتنی دیر سوئے تو کہتا ہے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ تو ان کو تو یہ پتہ نہیں تھا تین سو سال سوئے تو ان کو علمِ غیب کیوں نہیں تھا اس سے بھی بڑھ کے حضرت عزیر علیہ السلام کو قرآن میں آتا ہے اللہ نے سو سال کے لیے سلا دیا تو ان سے پوچھا اٹھانے کے بعد ہاں بتاؤ کتنی دیر سوئے اور ان کا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اللہ نے فرمایا سو سال سوئے رہا ہے اگر وقت کا پہمبر سو سال سونے کے بعد اٹھے اور اسے یہ لے کہ میں ایک دن سوئے ہوں اور اللہ کے بتانے پہ پتہ چلے تو آپ کے بابوں کا علمِ غیب کشف، الہام، عصاری کانییں کتے گئیں ہیں اور یہ تو بالکل سیدھی سیدھی باتیں ہیں اور ویسے آپ کو صحیح مسئلہ دیتے ہیں قرآن ڈریکٹ نہیں پڑھنا جائے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے ہاں ظاہر ہے قرآن جب پڑھے گا تو جو چیز آپ نے دین کے طور پر لوگوں کو بتائی ہوئی ہے وہ گمراہی ثابت ہو جائے گی اور جو چیز واقعی دین ہے اس کو آپ گمراہی سمجھتے ہیں تو خود بہت تطہیر ہو جائے گی اچھا یہ سارے واقعات آپ کو پتہ ہیں لیکن کبھی اس کی انجیننگ نہیں ہوئی بھی تھی یہ تو ریورس انجیننگ جب ہوئی ہے تو آپ پتا چلا کہ ہاں اس کو اس انگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن عدیث میں تو کہیں علمِ غیب علاہ یہ معاملہ ہی نہیں قرآن عدیث میں علمِ غیب صرف یہی ہے کہ اللہ تعالی جسے چاہے پہ امروں میں سے چونتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر ون سیسٹی نائن ون سیونٹی نائن کہ اس کو غیب کی خبر دے دیتا ہے باقی علم الغیب یہ میرا مسئلہ نمبر سکس اور اے اور سکس بی دیکھ لیں تو آپ کو معاملات کھل جائیں گے